ویلکم ٹو بلاگز ورلڈ وان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں موجود ہوں ڈومینکن ریپبلک میں جس کے بارے میں میں کچھ تفصیلات آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور آج جو ہے ہم زیادہ تر گاڑی پر ہی سفر کریں گے اور اسی پر میں آپ کو سارا جو ہے اس کا ٹور کراؤں گا آج ہم وہ اس لی جو یہ سارا علاقہ ہے اس کو جو ہے ایکسپلور کریں گے آپ ہم میرے ساتھ ہی رہیے گا اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا آپ کو بڑے خوبصورت اور اچھے مناظر یہاں پر ملیں گے ہم یہاں سے نکلے ہیں جو یہ بیچ کے ساتھ ساتھی یہ روڈ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ مختلف قسم کی شاپس وغیرہ ہیں ہوتلز وغیرہ ہیں اور کافی ریسٹورنٹس بھی وغیرہ ہیں اور آج ہم جو ہے نا ایک جس طرح یہاں کا جو ہے وہ دکھائیں گے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں اور کیا جو ہے وہ کرتے ہیں اچھا یہ اب دیکھیں کہ کتنا پیارا جو ہے یہاں پر یہ درخت بھی با کافی خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایک اور چیز جو میں نے یہاں ڈومین کے ریپبلک میں نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ان کے جو روڈز ہیں یہ بھی کافی کشادہ ہیں لیکن صرف یہاں پر جو پرابلم زیادہ آتی ہے جب آپ گاڑی پر ہوں تو وہ یہ آتی ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں بائکس پر تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی آپ کو جو گاڑی ہے وہ آرام سے چلانی پڑتی ہے اور خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ موٹر سائیکل جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا اچانک جو ہے وہ گاڑی کے درمیان سے اور سائیڈوں پر سے آ جاتے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہی ہیں یہ بائکس وغیرہ کو ہی استعمال کرتے ہیں آنے جانے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم گزر رہے ہیں ہمیں ہر طرف جو ہے وہ موٹر سائیکل والے لوگ کافی تداد میں جو ہے وہ نظر آتے رہتے ہیں اور اس کی مہین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جو تداد ہے وہ شہریوں کی لوگوں کی وہ ہیں سارے ملک میڈل کلاس زیادہ تر یہاں پر پاپولیشن ہے تو جس کی وجہ سے یہ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گاڑیوں کو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور انہوں نے جو ہے یہ موٹر سائیکل جو ہے وہ اپنے سفرز کے لیے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ جس علاقے میں ابھی ہم گھوم رہے ہیں یہ کافی اچھا اور مہنگا علاقہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے موٹر سائیکلز کی تداد آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی ریگولر ایریہ میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا حالت ہوگی اور یہاں کی جو کرنسی ہے وہ ڈومینکن پیسو ہے جو کہ آپ کر لیں اگر ایک یو ایس ٹی ڈالر ہو تو جو ڈومینکن پیسو ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو وان ایٹ جو ہے وہ بنتا ہے یہاں کا ویدر جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے اس وقت بھی تقریبا جو ہے وہ تھرٹی ڈیگری پلاس سے جو ہے وہ ٹمپریچر ہے حالانکہ ونٹر ہے لیکن وہ سمجھو ہے وہ انتائی ہی خوشگوار ہے ایک اور بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ کافی سیفٹی ہے اور جو سیکیورٹی ہے اس کے لئے سے کوئی پرابلمز نہیں ہوتی جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ جہاں بھی جانا چاہیں کوئی پرشانی کی بات یہاں پر نہیں ہوتی اس مونٹین پہاڑی کے جو ہے وہ بالکل ساتھ تقریبا راؤنڈ سارا جو ہے وہ پانی ہے سمندر ہے اور سامنے یہ کافی خوبصورت جو ہے یہ پہاڑی ہے اور اس کے اوپر بھی عبادی ہے لیکن جو زیادہ تر ایریا جو سب سے زیادہ ایریا ہے لوگ رہ رہے ہیں وہ یہاں جو نیچے والا حصہ ہے جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے جو روڈز ہیں ان کی بھی کافی خوبصورتی ہے کیونکہ ان کے سنٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پام ٹریز بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گرینری نظر آئے گی ہے یہ جو ہے جس طرح کوٹ وغیرہ نہیں ہوتی اس طرح کا یہ ان کا جو ہے وہ کوئی انسٹیٹوشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے یہاں پر آپ کو جو رستہ ہے وہ خود دی لینا پڑتا ہے نہیں تو ایسے نہیں کہ آپ جو پہلے آیا وہ پہلے جائے یہاں پر اس طرح کا کوئی نہیں جو لوگ ہیں ہر ایک کوش کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے گزرے اور یہاں پر ایک اور چیز کافی جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہی تھی کہ جتنے بھی موٹر بائیک والے ہیں وہ جو ہے وہ ہیلمٹ وغیرہ بھی استعمال نہیں کر رہے اور جس کا دل چاہتا ہے جہاں سے روڈ کے سنٹر سے ایون گزر جاتا ہے یہ ان کی جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جس طرح ایسی ان کنٹریز ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے اس سے ملتی جلتی ہیں کہ جیسے ہی روڈ سے بھی شاک کی جتنا بھی راش ہو وہ سنٹر میں سے ایون کوئی واق بھی کر رہا ہے تو وہ سنٹر میں سے روڈ گزرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ جہاں سے ہم نے یہ شروع کیا یہ مونٹین بلکل کوئی پندرہ بیس منٹ کے فاصلے پر تھی لیکن ہمیں جو ہے وہ کافی ٹائم لگ گیا یہاں پر پہنچنے میں ایون ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ ان کے گھروں کی جو بیوٹی ہے انہوں نے کافی جو ہے وہ گارڈن آپ دیکھ سکتی ہیں گراس کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا ہوا ہے یہ جو گھر ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور پیارے اور سٹائلش سے جو ہیں یہاں پر خوصد ہیں اور ہر خوصد کے اندر جو ہے وہ کافی تعداد میں انہوں نے ٹریز جو ہیں لگائے ہوئے اپنے بیک یارز میں بھی اور یہ جو ٹور گائیڈز ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ یہاں کا مہنگہ ترین علاقہ ہے آپ سنجھیں کہ یہ جو خوصد ہیں یہ جو گھر ہیں یہ کافی ہی مہنگے جو مکان ہیں وہ ہیں جو زیادہ تر وچ لوگ ہیں وہ ہی یہاں پر رہتے ہیں زیادہ تر امیر لوگ جو ہیں وہ ہی یہاں پر جو ہے وہ مقیم ہیں اور اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کافی کلیننگ ہے کلین ایریا ہے صفائی کا خاص خیال ہے یہاں پر آپ کو کہیں بھی گند نہیں ملے گا لیکن آپ ہر طرف موٹر بائکس جو ہیں وہ ضرور دیکھیں گے وہ جہاں پر بھی آپ چلے جائیں گے وہ آپ کو ہر جگہ پر تقریباً نظر آئیں گے آپ رائٹ سائٹ پر میرے دیکھیں کافی خوبصورت اور پیارے جو ہیں وہ ویلاس ٹائپ ہاؤس ہیں اور تقریباً ہر ہاؤس کا جو ڈیزائن ہے وہ مختلف ہے اور ان کے جو ہاؤس کے گیٹس کے ڈیزائن ہیں وہ بھی ہر ایک کا مختلف ہے اور کافی خوبصورت اور پیارے جو ہیں وہ ڈیزائن ہیں میرے بوت سائٹ رائٹ اور لیفٹ پر جتنے بھی یہ ہاؤس کا یہ ایریا ہے آپ یقین کریں یہاں کے لحاظ سے کافی ہی خوبصورت ہے آپ دیکھیں ہر ایک کا جو موسٹ لی مجھے ان کے گیٹس کے ڈیزائن آ ان کی جو ہے وہ دیواروں کے ڈیزائن وہ کافی ہی خوبصورت لگے ہم نے خود جو ہے جو ہمارا یہ ڈرائیور تھا اس کو کہا کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں کا ریزیڈنشل ایریا دیکھنا ہے تو ہمیں وہاں پر لے چلیں تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے اچھا والا دیکھنا ہے یا پرانے سٹائل کا تو ہم نے کہا کہ جو یہاں کا سب سے اچھا ایریا ہے وہ ہمیں دکھائیں تو اس لیے وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ لے کر آ گیا یہ دیکھیں یہ مکان جو ہاؤسز ہیں کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں کافی بڑا بڑے ویلاس ٹائپ بنے ہوئے ہیں کوشش کروں گا کہ مجھے جو اگر ٹائم ملا تو کسی اور ویڈیو میں آپ کو جو ان کا ایورج ایریا ہے اس کی طرف بھی لے کر چلوں لیکن آج تو ٹائم نہیں ہے آج تو ہم یہی بڑی مشکل سے میں کور کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی شدید اقیلت ہے تو جو کال والی ویڈیو ہوگی وہ تھوڑی سی مختلف ہوگی اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس کا میں کوشش کروں گا کہ کوئی اور جو ایریا ہے اس کا آپ کا آپ کو میں ویزٹ کراؤں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا اور لیف سائٹ پر خوبصورت مکان ہے اور جو ان کی روڈز ہیں ہر ایک کافی جو ایون سائیڈ میں ان کی سٹریز بنی ہوئی ہیں کافی کشادہ ہے مطلب کہ کافی کھولی ہیں اوپن ہے کہ آپ جو ہے وہ سائیڈوں پر بھی گاڑی وغیرہ پارک کر سکتے ہیں اور موسٹلی لوگ جو ہیں جن کے پاس زیادہ گاڑییں ہوں وہ کچھ ایک آدھی گاڑی جو ہے وہ روڈ پر کھڑی کر دی اور زیادہ تر وہ اندر ان کی کیوں کے گھار تھوڑے سے بڑے ہیں تو یہ پارکیں وغیرہ جو ہے وہ اندر ہی کار لیتے ہیں ان کو باہر جو ہے وہ اتنی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جو گاڑیز ہیں وہ باہر بھی پارک ہوئی ہوئی ہیں ہم واق کار کر کے کافی تھاک چکے تھے کیونکہ کافی جو ہے وہ ویڈریز وغیرہ بھی بنائیں دوسرے علاقوں کی تو اسی لیے میں نے آج یہ اچھا سمجھا کہ آج سارا اس ایریے کو جو ہے وہ گاڑی پر جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ جو ایڈومینکین ریپبلک ہے اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکوں آج ہمارا جو اصل تھا کہ ہم پہاڑی کے اوپر جو ہے وہاں پر جائیں گے لیکن کیونکہ یہ ایریا جو ہے وہ کافی پیارا اور ہمیں خوبصورت لگا تو ہم نے یہ سمجھا کہ سب سے بہتر ہے کہ زیادہ تر ہمیں جو ہے یہ آج ریزیڈینشل ایریا ہی دکھایا جائے تو انہوں نے پھر جو ہمارا ڈرائیور تھا وہ ہمیں یہ ہی دکھانے لگیا کیونکہ جہاں کے جو مکان تھے جہاں کے جو حسد ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ڈیزائن اور سٹائل جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے ایون ان کے سائیڈ واکس کافی خوبصورت ہیں ہر گھر کے بیک یارڈ میں کافی خوبصورت جو ہے وہ گارڈنز بھی موجود ہیں آپ کوشش سب کیجئے گا کہ جو میری پچھلی ساری ویڈیوز ہیں میرے چینل پر جا کر دیکھیں آپ کو کافی مزہ آئے گا پورے ٹور کی ویڈیو آپ میرے چینل پر جو ہے وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بھی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں اور کامنٹس بھی کیا کریں اور جو بھی چینل پر نئے آتے ہیں وہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری ہارانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بل سکتے ہیں